بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں میرے تمام ہم زبان آپ دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی کرم کرے اور آپ کی نسلوں پر فضل بھی کرے اور آپ کو ہمیشہ خوشیاں دیں جیسے آپ کو پہلے پاتا ہے میں نے بتایا ہے کہ آج کل میں اپنے جو ہووی ہے ڈرونز کے اوپر ان کے اوپر اپنے وی لاغ بناتا ہوں ادر دن جو لیٹس نیوز ہوتی ہیں یا پاکستان یا ادر وائز تجزیہ کوئی دینا ہوتا تو اس کے علاوہ بھی میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو ہابی ہے ڈرونز کی جو سیریز میں نے شروع کی ہے اس کے اوپر جو وی لاغ بناتا ہوں تو آج کا جو میرا جو میں نے چھونا ہے آپ کے لیے وہ ہے ڈی جی آئی میوک ٹو پرو یہ یاد رکھیے گا کہ ڈی جی آئی نے مختلف قسم کے ڈرونز بناتا ہے اور وہ دیفنیٹلی وہ تمام کے تمام جو ڈرونز ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ ڈی جی آئی کا کوئی بھی ڈرون بچوں کے لیے نہیں ہے تمام کے تمام ڈرونز جو ہے ان کا ڈرونز 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 جنب Nag Bangladesh ڈرونی ڈرونز ڈرونی ڈرونز ڈرونز مbooks مح神 ویسے ایکچن وہ بھی پرو ہی ہے جو ڈرون ہے وہ پرو ہے لیکن جو کیمرہ ہے نا اس کا وہ زوم ہے دوسرا وہ اس کا میں آپ کو بعد میں وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو اگلے بھی لوگ کے اندر ابھی میں آج کا اس چیز کی اوپر رکھوں گا اس کے جو اٹرڈکشن ہے وہ اس کی پریکوشنز جیسے میں اپنی پریکوشنز ریپیٹ کرتا رہتا ہوں اور میں لازمی سمجھتا ہوں ایسے پروفیشنل پائلٹ کہ میں آپ تمام کو بتاؤں یہ یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی اس طرح کا جو ہو بھی ہے نا ہے بہت کاؤسلی بہت کاؤسلی کیونکہ اس کے اندر پاکستان کے حساب سے یہ تو لکھوں روپیہ چاہیے صرف ایک ڈرون کو رکھنے کے لیے کیونکہ صرف ڈرون رکھنا ہی نہیں ہے اس کی آپ نے مینٹیننس بھی کرنی ہے کیونکہ ڈیفنیٹلی آپ اس کے اندر فوج بھی آ سکتے ہیں ڈیفنیٹلی آپ اس کو کرسکتے ہیں اگر نہ بھی کرسکتے ہیں اگر افلائی کر رہے ہیں تو یہ جو پرندے ہوتے ہیں نا یہ چیل کوئے یہ لازمی اٹیک کرتے ہیں ان چیزوں کے پر سم ٹائمز ہوتا ہے یہ کریش ہو جاتے ہیں یا سم ٹائمز مالفنکشنز بھی ہو جاتا ہے تو اس حساب سے یہ بہت مہنگا قسم کا آہ ہوبی ہے لیکن ایز ای پروفیشن جو لوگ وہاں پاکستان میں ڈرونز استعمال کر رہے ہیں وہ فلمیں بناتے ہیں ویڈیوز بنا کے وہ اس کے بقیادہ پیسے چارج کرتے ہیں اور یہ بہت اچھا ایک بزنس بھی ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے ان ینگسٹرز کے لیے جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے تو وہ یہ چھوٹا موٹا لون لے کر ان کو ایک دو ڈرونز لے لیں اور اس کے اوپر یعنی کہ کسی کے پراپرٹی ہے کوئی اپنی زمین فارم ہاؤس بیچنا چاہتا ہے یا کس بھی اس کی آپ بنا سکتے ہیں اس کے اندر چاروں طرف سے اس کی ویڈیو بنائی ہے اندر سے فوٹو کھینچی اس کو ایڈ لگانا ہے تو اس کے اندر آپ اس کو بڑا کام دے سکتے ہیں تو ابھی آپ کو یہ میں جو ڈرونز دکھاؤں گا یہ اس کی پیکنگ پہلے اوپر اولاہی سے کور دکھایا ہے یہ اس طرح آتا ہے اور اس اس یہ اورجنل پیکنگ آئی ہے اور اس اس کے علاوہ اس کو پھر آپ سٹوریج کے لیے مختلف ہارڈ کیس لے سکتے ہو کیا کہتے ہیں ساوٹ کیس لے سکتے ہو میرے پاس وہ بھی ڈرون ہے جو میں نے اپنے ہارڈ کیس کے اندر بھی رکھے ہو ہیں کہ سام ٹائمز میں باہر جاتا ہوں اور ٹور شوٹ پہ تو پھر وہ ہارڈ کیس کے اندر لے جانا اچھا ہوتا ہے کیونکہ ان کیس رین اور ادر سارڈ اف ٹنگز وہ ایکسٹنٹ ہو جا کچھ بھی ہو جا تو اس وہ سیف رہتے ہیں اس اس کے اندر پیکنگ اندر چانسز کام ہوتی ہیں اب دیکھئے اس کے اندر جو سب سے جو کیپیبلٹی اس کی جو ہے وہ ہے اس کا کیمرہ جس کو میں بہت پسند کرتا ہوں جو پہلا ڈرون تھا آپ کو میوک دکھایا تھا اس میں اور اس میں فرق کیا ہے آپ دیکھئے اس میں پڑا ہوگا اس میں پرانہ بھی پڑا ہوگا وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو فرق بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ اس کے اندر فرق ہے اور جب اس کو آپ فلائی کریں گے نا آپ کو فرق اس کا خود بھی لگے گا کہ ہاں بھئی اس میں فرق ضرور ہے یہ دیکھیں یہ ہے آپ کا جو پہلا جو میں نے دکھایا تھا یہ ہے پہلا ڈرون اس کے نیچے آپ دیکھیں ہیں کہ دو سنار ہیں وہ دو سنسر ہیں اس کو کیمرہ بھی کہہ سکتے ہیں سنسر وہ بھی کہہ سکتے ہیں دو اس کے فرنٹ پہ ہیں بقایا اس کا پیچھے کوئی سنسر ہوگا نہیں ہے اب اس کے اوپر کیا ہے آپ دیکھئے اس کے پیچھے دو سنسر ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کے نیچے دیکھئے سنسر ہے کیمرہ ہے لائٹ بھی ہے اس کے نیچے اس کے نیچے لائٹ نہیں ہے اس کے نیچے لائٹ بھی ہے یعنی کہ اگر ان کیس آپ رات کا وقت ہے آپ اس کو لینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ لائٹ آن کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے اس کے دو فرنٹ پہ تھے سنسر اسی طرح اس کے بھی دو فرنٹ پہ ہیں لیکن اس کی بیک پہ نہیں تھا اوپر بھی اس کا ایک سنسر ہے جو اس میں نہیں ہے اس کے اندر اوپر کا بھی سنسر ہے یعنی کہ آپ اس کو چاروں طرف آپ کی آل ڈائریکشنل آپ کو اس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے پھر یہ اس میں اب یا یا ایک اور چیز میں آپ کو بتانا ہے اس میں بول گیا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کی جو رینج ہے نا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے وہ جاتا تھا سات کلومیٹر تک یہ دس گیارہ کلومیٹر تک یہ فلائی کرتا ہے لیکن میرے تمام آپ یاد رکھئے گا کہ اس ڈرون کو کبھی بھی کبھی بھی اپنے ویول رینج سے زیادہ دور نہ لے کے جائے کریں اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتایا رہا ہے کہ جو برڈ ہے آپ کے وہ اس کو اوپر اٹیک کر سکتے ہیں سام ٹائمز یہ ایکشل ایکسپیریس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ جو بڑی چیل کوئے ہوتے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں یعنی کہ اس کے اٹھا کے اس کو لے جاتے ہیں کہیں بھی ڈراب کر سکتے ہیں وہ کیا ہوگا کہ پھر آپ کو ڈونڈا مشکل ہو جائے گا ویول رینج کے اندر اگر ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کو اٹیک ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈونڈ سکتے ہو پھر دوسرا اس کو سیفٹی کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہ دیکھیں سام ٹائمز اس ایریا کے اندر ہیلیکاپٹرز ہیں یا اس اس ایریا کے اندر کوئی اور چیز ایمرجنسی ہے تو آپ اس کو ویڈیو رینج سے دور لے گئے ہیں تو پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا یعنی کہ کنٹرول اس ریموٹ سے تو ہو جائے گا کہ یہاں اس اٹموسفری کے حساب سے کنٹرول کرنا مشکل ہو سکتا ہے ادھر ہو سکتا ہے جیمر لگے ہوں تو پھر بھی آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے اور اس حادثے میں یہ اگر کسی کریش کرے تو تب یہ آپ کو یعنی کہ اب نقصان پوچھا سکتا ہے اب اس کی جو اس کی جو خوبی ہے نا وہ ہے اس کی ویڈیو فور کے اور ان ریالیٹی میں ٹرو موڈ کے اوپر ٹرو موڈ کے اوپر یہ فور کے ویڈیو بناتا ہے اور بڑی اس کی جو ریزولیشن ہے وہ کافی ہائی ہے اور ایکچول میں اس کو پتا کرتا ہوں تو میں یہ ایکچول فائی کے ہے اس کو فور کے نہیں میں کہتا اور اسی طرح جو اس کی جو پکچرز ہیں وہ اس کی جو ریزولیشن وہ مچ مچ ہائیر ہے as compared to that اب دیکھیں اس کے اندر جو چیزیں آپ کو یہ instruction میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کے اندر ایک ایک چیز اس کی instruction دی ہوئی ہے کہ یہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہو اور کیسے اس کو utilize کر سکتے ہیں ہاں یہ وہ drone ہے جس کو آپ indoor بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن اس کے ساتھ precaution زیادہ لینی پڑے گی کیونکہ یہ بھی GPS mode کے اوپر چلتا ہے اور اس کے mode بھی وہی یا تین جیسے کہ اس drone کے آپ کو تین مون بتائے تھے اسی میں یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی speed جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے یہ تقریباً یاد رکھے کہ 76 mile سے شروع ہوتا ہے اور یہ 90 تک جا سکتا ہے اور اس کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ اس کو manual پر اڑائیں گے تو یہ یا یہ اس میں جو آئے ایکروبیٹس وہ نہیں آپ بنا سکتے کیونکہ ایکروبیٹس بنانے کے لیے آپ کو پھر FPV لینا پڑے گا اور وہ ہی اس کے اندر ایکروبیٹ بناتا ہے تو بقایا اگر اس drone کے بارے میں کوئی کسی قسم کھوں میں نے تو آپ کو اس کی introduction دی ہے اور ساتھ اس کا میں نے آپ کو precautions دی ہے کیونکہ precautions میں زیادہ دیتا ہوں introduction تو definitely جب آپ drone لیں گے تو آپ کو خود بھی اس کو پتا چلے گا یہ اس کا small سا remote ہے same type remote ہے اس کا بھی لیکن اس میں صرف فرق ہی ہے کہ اس کے جو یہ جو اوپر knobs ہیں وہ اس کے اندر fit کی ہوئی ہیں آپ اندر سے کھولیں گے آپ کو knobs نظر آئیں گے یہ اس کے knob اس کے اندر ہے اس کو کھولیں گے اور اوپر اس کو لگا لیں تاکہ تو اس کے اندر transport کرنے کے لیے اس کو پھر ایک الاغ cover لینا پڑتا تھا وہ کافی اس کے اندر پرابلم آ جاتی تھی اس کے اندر پیکنگ اندر آپ کو مختلف یہ اس کو blades آتے ہیں وہ instruction book ہے اس کے اندر اور اس اس کو یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو books آتی ہیں ان کا مقصود ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ اس کے اندر جو charger ہے charger اس کا ذرا تھوڑا سا differ کرتا ہے اس اس کی نسبت لیکن مقایا cable جو ہیں اس کی points وہی ہیں connection کے جو پہلے تھے لیکن صرف اس اس کا تھوڑا سا powerful ہے اور اس کا knobs جو ہے نا اسی طرح usb کے ساتھ آپ اس کو اپنا telephone وغیرہ charge کر سکتے ہیں یا remote وغیرہ تو وہ definitely ویسی کے through charge ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی question ہو کسی قسم کا سوال ہو تو آپ مجھے kindly لکھے بھیجیں میں آپ کو اس کا definitely جواب بھی دوں گا اور کوئی آپ کو اس کی بارے میں کہ اس کو seconder خریدنا ہے یا first hand خریدنا ہے تو seconder خریدنے کے لیے کیا کریں تو first hand physically کیا کریں تو میں ہمیشہ پاکستانیوں کو specially advice کرتا ہوں کہ یاد رکھئے کہ پیسہ تو تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے نیا لیں جو بھی چیز ہے نئی لیں اس کی وجہ کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کس طرح استعمال آپ نے کرنی ہے لیکن اگر آپ use لے گئے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلے نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے وہ water damage ہوئا تھا اس کو اپنے اس نے repair کیا یا otherwise body اس کی damage ہوئی تھی اس کی body shift کی ہوئی ہے تو اس کے اندر کافی فرق پڑ جاتا ہے کہ tilt آ جاتی ہے یا اس کے اندر اور جو camera اس کے اندر جو uh dipping جس کو کہتے ہیں وہ آ سکتی ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کافی آ آ یہ نقصان دے ہوتی ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ نیا ہی خرید آ جائے تو اس ابھی کا جو من ڈی جے میوک ٹو کی جو وی لوگ ہے میں اپنے ختم کرتا ہوں اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ مجھے ضرور بیٹھیں پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اسلام موسیقی